دنیا کا مثالی ترین کارکون ہے اور وہ سب سے زیادہ ڈائی ہارڈ کارکون ہے جو کہ اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لئے تیار ہے ایسا کارکون کسی پارٹی کے پاس نہیں لیکن ہمیں ابھی مزید تربیت کے مراحل تیہ کرنے ہیں ہمیں مطمئن نہیں ہونا کہ آج ہم نے اتنا بڑا ایونٹ کر لیا ہم بسے بھر کر آگئے تو ہم کل جا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اپنے تنظیمی نظم میں لے کر آئے تو انشاءاللہ کامیابی قریب سے قریب ہوتی جائے گی کیونکہ یہ ایک طویل المیاد جنگ ہے ایک یہ برسو چلنے والا جہاد ہے جہاں پر نظریہ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے جب نظریہ سے کمپرومائز نہیں ہوتا تو پھر جہاد طویل ہو جاتا ہے لیکن تاریخ آپ کو اس بنیادی کارکونوں کے طور پر یاد رکھے گی کہ جس نے اپنا خون دے کر اس تحریک کو مضبوط کیا اور جس تحریک میں ایسے عظیم شہدہ شامل ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایک کوجے میں بن نہ کریں اپنے آپ کو اس کوجے سے باہر نکالیں ایک کوئے کی طرف بن نہ کر دیں آپ نے بہت ساری چیزیں بھی سکھنی ہیں آپ یہ نہ سمجھے گا آپ کارکون ہیں تو آج آپ نے یہ اسٹیز سجانا ہے یہ پندال لگانا ہے نہیں آپ کی نظر بہت اوچی چین ہونی چاہیے آپ نے ایک صحیح معنی میں پالیٹیکل ورکر بننا ہے جس کی نظر دنیا بھر کے ذرہ ابلاغ پر ہو آپ نشروعشات کے معاملات کے اندر گزے آپ یہ اس وقت فیف جنریشن وار ہے یہ فیف جنریشن وار ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی جو معاملات ہیں اس سے ہمہنگ ہو اور جو بھی اپنے شعبے ہیں اس کے اندر آپ جائیں جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے کارکون کے اندر اتنی حیلیت ہیں پڑے رکھے کارکون ہیں آپ انجینئرنگ کی شعبے میں جائیں آپ ایل ایل پی کریں آپ سی ایس ایس کریں تاکہ آپ کی تحریک کو ان معاملات سے فائدہ ہو مزید اس پر بہت ساری گفتوں کو کی جا سکتی ہے لیکن وقت قلیل ہے باقی آپ کے لئے اکبال نے کیا خوب کہا ہے کہ نکل کر جس نے عرب کے سہارا سے رومہ کی سلطنت کو سلطنت کو الٹا تھا سنا ہے خدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر شعار ہوگا وما علیہ اللہ البرہ موسیقا موسیقا